موسیقی ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ اس لیے میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری جان سے بھی زیادہ عظیم ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی زبان کیسے بھی چلا سکتے ہیں کس کے بارے لیے بھی بول سکتے ہیں اگر آپ میرے بارے میں بولتے میں سن لیتا لیکن جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی گستاخی کرتا ہے اور اس ملک کے ایک سیاسی پارٹی کے مہاراستہ کے مکھ منتری یہ جانتے ہوئے کہ کتنا گستہ کتنی ناراضگی مسلمانوں کے اندر اس رامجیلی کے بیان کو سن کر ہوئی ہے پورے دیش بھر میں آخر سے پانچ دن پہلے تک اٹھاون ایف آئی آرز الگ الگ پولیس ٹیشنوں کے اندر درد کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں نہیں دنیا میں اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی بیان تم دیتے رہیں گے اور اکناز شندے آ کر اس کی پیٹ تھپ تھپ آئے گا اور یہ کہے گا کہ تیرے بال کو بھی ہم تھکا نہیں لگنے دیں گے تو میں اس اکناز شندے کو اور اس سلامگیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں بیان دینے کے بعد اگر ہمت ہی تو کھلے آنگ گھون کے بتانا تجھے ہم بتاتے تھے کہ اتنا اور مکہ منتری کو بھی ایک پیان دینا چاہتے ہیں جس مردانگی کی طرح تم نے یہ بیان دیا کہ تیرے بال کو بھی ہم تھکا نہیں لگنے دیں گے تو سوال یہ ہے اس رامگیری کو اتنی سیکیورٹی دینے کی وجہ کیا دیا در گیا یا میری زبان میں یا ہماری زبان میں بولو پھڑ گئی لیکن میں نے آج سے چار دن پہلے جب یہ اعلان کیا کہ پانچ دن کا وقت دے رہے پانچ دن ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا آج کا چوتھا دن ہے پانچ دن تیرے چھتا دن ہمارا ہم اعلان کریں گے کہ کس دن ممبئی کی طرف خوچ کرنا ہے اور یہاں آپ کو ایک ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں یہ کیا معنی رکھتے ہیں یہ آپ کو جتانا ہے جس دن اعلان کریں گے اس دن کاریوں کے اندر ممبئی کی طرف آپ کو نکلنا ہے یہ سمجھ رہے ہیں یہ اب سیاسی ماحول تو ایسا ہو گیا ہے کہ کون کس کے طرف ہے کون کس کا دامن کھانے ہوئے ہے کس کو اپنی سید بچا کے رکھنا آئے کس کو ایم ایل اے کا ٹکٹ چاہیے وہ تمام مسلمان لیڈرز جو الگ الگ رازے تک پارٹیوں کے اندر ہے انہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے اپنے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نام مسلمانوں کا ہے لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی یہ وہ ماراستہ کے اندر کھڑے رہے اور کہے کہ لاکھ مارتا ہوں میں ایسے ٹکٹ کو لاکھ مارتا ہوں میں ایسے عہدے کو لیکن الحمدللہ یہ وہ جماعتیں جس کے خواہد بیرستر حسد الدین عویسی نے اگر مجھے کچھ سکھایا ہے تو یہ سکھایا ہے یہ اگر کہیں پر کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں پر کوئی غلط بات ہمارے خلاف ہو رہی ہے کہیں ظلم ہو رہا ہے کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ خان ہے کہ اگر کسی کے سامنے سے ازدہ کرتی ہے تو اپنے رب کے سامنے سے ازدہ کرتی ہے اللہ کے سامنے سے ازدہ کرتی ہے باقی کسی کے باپ سے ہم ڈرنے والی جماعت میں نہیں ہیں رامگیری کے اوپر کچھ ہوا نہیں ایک چھوٹا سا پیدو مارکٹ میں آئے گا بھولتے گیا ہم نے سوچا کہ چاہیے سڑک پہ چلتے ہیں بہت سارے کتے بھوکتے ہیں ہم نظر انداس توڑتے گئے تو اس کی حد یہ ہو گئی کہ اس نے احمد نگر کے جلسے کے اندر کہا کہ اگر یہ رامگیری کے بارے میں تم کو کچھ کہا تو مسجدوں کے اندر چنچن کے گھس گھس کے مارے گے یا اس راجے کے اندر کوئی قائدہ نہیں کوئی قائمون نہیں ہے یہ جملہ اگر انتیاز علی نے کہا ہوتا تو دس منٹ کے اندر پولیس پہنچ جاتی لیکن اسی پولیس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دیر اندر پڑنے بھی اس کے چھوڑے ہوئے اس بلو کے خلاف تم کاروائی نہیں کریں گے تو یہ سمجھ لینا کہ اس سے بہتر زبان امتیاز جلیل کے موں میں ہے جس دن کھلے گی جس دن کھلے گی اگر تم اس کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو کوئی عدیقان نہیں ہے تمہیں کوئی ایسا خانون نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر اگر خاموش رہیں گے جب میری زبان کھلے گی تو تمہیں اس وقت بھی خاموش رہنا پڑے گا لیکن تجھ میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی ذات کسی دھرم کسی مذہب کسی بھگوان کسی دیفتہ کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی غلط اب شدوں کا استعمال نہیں کیا ہے اس ملک کی خوبصورتی ہے تم اپنے دھرم کے حساب سے رہو ہم اپنے مذہب کے حساب سے رہیں گے نہ میں نے تم سے کہا ہے کہ تم میرے مذہب کو اپناو نہ تم مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے دھرم کے حساب سے تمہیں چندنا پڑے گا پرابچند کے اندر لوگ آتے ہیں تو یہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر کیا اچھائیاں ہیں ایک انسان بن کر کیسے جینا چاہیے ایک منوشیہ محنون کیسا جگائچہ یہ سننے کے لیے لوگ آتے ہیں یہ سننے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ میرا دھرم سب سے اچھا ہے اور دوسرے دھرم سب بکواس ہے بیکار ہے لیکن جب اس رانگیری کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی بلکہ اسے بھگوان کا درجہ دے دیا گیا اس کے حمایت کے اندر اس کی تعید میں اس کا سمرتھن کرنے کے لیے جب مکہ منتری خود آگئے تو لوگوں نے اس کے تعید کے اندر اس کو جلوس نکالنا شروع کر دیا جنسے لینا شروع کر دیا دوسرے لوگوں کو لگا کہ کچھ بھی بولو اس راجعے کے اندر کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمارا مکہ منتری ہمارے اوپر مکہ منتری آئیں گے اور ہماری رکشہ کریں گے ہمارا بچاؤ کریں گے وہ پیدو کا ایک بھائی اس نے ایک سیٹمنٹ دیا کون امتیاز جلی ہم جب بمبائی آئیں گے باپ پر گھائیں گے تو ایک گانا تجھے سناوں گا باپ تو باپ رہے باپ تو باپ رہے ہمارے بچاؤ کریں گے ہم اکیلے اتیاز جلی لگی جائے گا پورے مہراشہ سے ہم سبھی کو یہ فیصلہ کرنا ہے اور اگر آج ہم نے اپنی طاقت نہیں بتائیں تو کل کوئی سڑک چلتا ہوا لانڈا رستے کے اوپر آئے گا ہماری ربی کی شان میں گستافی کرے گا ہمارے مذہب کے اوپر گانیاں دے گا اسے بھی لگے گا کہ یہاں پر کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے تم نے تمہارا جتنا بولنا تھا بول دیئے اور اگر تم یہ چاہتے پانچ دن کے اندر خانون ہے اس خانون کے تحت ان دونوں کے اوپر کارلائی کر سکتے تھے لیکن تمہیں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ خاوم اور مردار ہو چکی ہے ان کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے ایک بات سن لو نہ تو میں کانگریس کا لیڈر ہوں نہ میں راشتہ مادی کا لیڈر ہوں نہ میں وہ دھو ٹھاکرے کے تنوے چاٹنے والا ہوں میں مجلس اتحاد اور مسلمین کا سپاہ ہی ہوں میں اکیلا بھی ہوں تو تمہارے لیے کافی ہوں اور الحمدللہ دیکھیں جس دن ہم اعلان کریں گے پورے مہراشتہ سے سرکوں کے اوپر ہر گاڑی کے اوپر ترنگا رہے گا اور اس کے ساتھ ہمارا جھنڈا بھی رہے گا ہم آئیں گے ننبائی کی طرف تم روک سکیں روک سکیں یہ پیشٹس تھی کی ہم مہا وکاس آگاڑی میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط طاقت بن کر ہم بھاجب کی فاسس طاقتوں کو ہم گرا یہاں پر ہم ایک ناشندے کی حکومت نہیں چاہتے ہیں کچھ لیڈروں نے باکشید کی میرے ساتھ گھنٹو میں نے ان سے کہا کہ ہماری جتنی طاقت ہے اتنے طاقت کے حساب سے ہم بات کرے گے اگر ہماری طاقت پچیس سیدوں پر ہے تو ہم پچیس کی بات کریں گے پچاس کی ہے تو پچاس کی دس کی ہے تو دس کی تم بیٹھو تو صحیح انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں آپس میں چرچہ کرنے دیجئے اتنے دن لگے چرچہ کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نرندر موڈی کا در دکھاؤ ویسے ہی ملنے والا ہے یہی در دکھایا گیا یہی سوچ ہمارے ذہنوں کے اندر دھالی گئی لیکن ایک اور وجہ بھی ہے جب سٹیج لگے گا تو صرف اس میں تین کرسی لگے گی ایک پہ ادھو تھاکرے بیٹھیں گے دوسرے پہ شرط راو بیٹھیں گے تیسرے پہ نانا پٹولے بیٹھیں گے میں نے یہ کہا کہ اب تین نہیں چار لگے گی بس ساری تکلیف انہیں یہی کہ ہم لے تو لے کے لیکن تجھے ہم بازو نہیں بٹھا سکتے اور میں نے کہا کہ اب بہت سالوں تک تمہارے لیے وہ کوئی اور ہوں گے جو چٹائی بچھانے کا کرسیاں لگانے کا کام کرتے ہوں گے اب ہم ہمارا حصہ مانگ رہے ہیں اور عزت کے ساتھ مانگ رہے ہیں تم سٹیج پہ بیٹھیں گے تو التیاز جلیل سامنے نہیں بیٹھے گا تمہارے کاندے سے کاندہ لگا کر تمہارے بازو بھٹھیں گا بس ساری تکلیف اسی بات کی ہے یہ سالہ بھی بولتا بہت ہے اس کو بازو بٹھا دیئے تو ہماری تو واٹ لگا دے گا ساری تکلیف اسی بات کی ہے اسی لیے فیصلہ لینے کے حق میں نہیں ہے کل ایک کیرلا کی ایک مسلم پارٹی کو لے کر آکے ان کے ساتھ چہچا ہو رہی ہے جن کا کوئی وجود مہاراشتہ کے اندر نہیں ہے میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہاں پہ مہاراشتہ میں وہ پارٹی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بلے سمجھا کرو کوئی ٹوپی والے لوگ ہمارے بھی سٹیج پہ چاہیے اس لیے ان کو لا رہے ہیں کوئی ہرا جھنڈا ہمارے بھی محفلوں میں ہونا چاہیے اس لیے وہاں پر لے کر آ رہے ہیں میرے بھائیوں ہم پورے مہاراشتہ کا سفر کریں گے بھائی سی کے جیسا میں بھولا اس سے زیادہ بولتے ہیں اسے سوال نے ہم کو سکھا کے بھیجے ہیں کہ زمان کیسے چلائی جاتی ہے آج کے دور کے اندر بہت حمت لگتی ہے میرے بھائیوں لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے یہ آپ لوگوں کی دعائیں آپ لوگوں کی طاقت ہمارے ساتھ میں ہے یہ محبت یہ دعائیں یہ طاقت کم مت ہونے دیجئے گا کتنے جاتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے لیکن جتنے بھی جائیں گے کہتے رہنا کہ سو سنار کی وہ لوگ سوا کے اندر دیکھے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ ایسے ہی رہے گا میری کوشش لے گی کہ جہاں جہاں پر بھی مجلس کا اچھا کام ہے میں ذاتی طور کے اوپر وہاں پر آؤں آنے والے الیکشن کے لیے ہم لوگ پوری جد و جہد کر رہے ہیں